موسیقی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو فیدہ ہو سکے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بھرکتوں اور رحمتوں والا مہینہ بہت قریب ہے اور میری طرح آپ سب کو بھی بڑی بے سبری سے اس مبارک مہینے کا انتظار ہوگا اس مہینے میں مسلمان بڑے زوق شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں مسلمان دن پر روزہ رکھتے ہیں وہیں پر افتار کا احتمام بھی بڑے زوق شوق سے کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں اس مہینہ کی برکت سے ہر مسلمان کا دسترخان وسیج ہو جاتا ہے افتار میں سب سے زیادہ بننے والی اور چھوٹے بڑے سب کی پسند جو ڈش ہے وہ پکوڑے اور سموسے ہیں افتار میں اور کچھ ہو نہ ہو پکوڑے تو لازمی ہوتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسی سبزیوں کے لگانے کے بارے میں بتاؤں گا جن کے پکوڑے بڑے ہی لزیز بنتے ہیں اور ان سبزیوں کو آج کل لگانے کا بلکل صحیح موسم ہے کیونکہ رمضان شریف کو ابھی ڈیڑھ ماہ سے بھی زیادہ وقت پڑا ہے اور تب تک یہ سبزیاں بھی تیار ہو جائیں گی تو دوستو ان سبزیوں میں سے سب سے پہلی سبزی ہے بیگن بیگن کے پکوڑے بہت ہی لزیز ہوتے ہیں اگر آپ نے نہیں کھائے تو اس بار ضرور ٹیسٹ کریں بیگن کی پنیری آج کل مارکٹ سے بہ آسانی مل جاتی ہے آپ صرف پچاس روپے کی پنیری لے آئیں اس میں کم از کم دس سے زیادہ پودے ہوں گے جو آپ گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں اور زمین میں بھی تو وہ آپ کو رمضان میں کافی ہو جائیں گے دوسری سبزی ہے پالک دوستو پالک کے سمو سے بھی بہت مزیکی ہوتے ہیں پالک کا بیچ بزار سے مل جائے گا وہ بھی آپ صرف پچاس روپے کا لے کر گھر میں ابھی لگا لیں اور رمضان میں گھر کی سبزی کا سالن بھی بنائیں اور پکوڑے سے بھی روزہ داروں کی تواتر کریں تیسری سبزی ہے میتھی میتھی کے اکیلے پکوڑے بھی بنائے جا سکتے ہیں اور اسے پالک اور بیگن کے ساتھ مکس کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے میتھی کا بھی پچاس روپے کا بیچ کافی ہو جائے گا اور اسے بھی سیم پالک کی طرح چھوٹی سی کیاریوں میں یا کسی کنٹینر میں لگایا جا سکتا ہے دوتھے نمبر پر آپ پودینہ اور دھنیا لگائیں جو ان سبزیوں کے ساتھ پکوڑے بنانے اور پھر رہتہ بنانے کے کام آئیں گی رہتہ بنانے کے لئے زیرہ کالی مرچ سبز مرچ پودینہ اور دھنیا کا رہتہ ان پکوڑوں کا مزہ دبالہ کر دے گا دوستو بیگن کے علاوہ باقی جو سبزیاں میں نے بتائی ہیں ان کا بیج لگا کر اسے جرمنیشن تک پولیتھین سے ڈھام کر رکھیں تاکہ اگر رات کو سردی اور کورا پڑے تو بیج محفوظ رہیں تاہم پولیتھین کے چند ایک سراخ لازمی کر دیں تاکہ زیادہ نمی کی وجہ سے بیج کو فنگس نہ لگ جائے تو دوستو آج سے ہی یہ سبزیاں گھر میں اگائیں اور رمضان میں ترہ ترہ کی پکوڑا ریسپی بنائیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ لوگوں کو ایسی انفرمیٹیوز پہنچانے کے لئے بہت محنت ہوتی ہے آپ کا سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا ہمارا حصلہ بڑھاتا ہے تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سالہ خیار رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حانے کے بعد